اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس سبسکرائبرز اینڈ کلیگز اس ویڈیو میں آج ہم سی آر ڈی ڈیزائن کے بارے میں سیکھیں گے کہ کمپلیٹلی رنڈمائیز ڈیزائن کس طرح سے انوہا پروگرام کے اندر یوز کرتے ہیں اور اس کے جو انوہا بنتا ہے اس کے سگنیفکین لیول اور اس کا ریزرڈ کیا ہے اور آر سکرپٹ کون سے ہے جو اس میں یوز ہوتے ہیں تو آر سکرپٹ جو ہے جو کوڈ ہے وہ تو ویڈیو کے اس کومنٹس میں گیون ہوگا اور اس کا ڈیٹا بھی میں آپ کو انیلائز کرنا بتا دیتا ہوں اور ایکسل شیٹ کے اندر اس کا ڈیٹا پٹ کس طرح سے کرنا ہے تاکہ جو کمپیٹیبل ہو آر پروگرام کے ساتھ تو اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم پر سب سے پہلے ڈیٹا کی طرف کہ ڈیٹا کس طرح سے کرنا ہے ہمارے پاس یہاں پاس جنوٹائپس ہیں پانچ جنوٹائپس ہیں تو فور ٹائم چار بار بار ریپیٹ ہوئی ہے جس طرح ون جنوٹائپس یہ ٹو اور یہ تھری اینڈ فائٹ تو پانچ جنوٹائپس کو برابر برابر رینڈمائز کیا گیا ہے تو اس کا ڈیٹا ہے تو یہاں ریپلیکیشن کا کالم نہیں ہے تو یہ اپنے خیال کرنا ہے ٹریٹمنٹس اور یلڈ یہاں تک آپ کو ڈیٹا پٹ کرنا اس میں سمجھ آگیا ہوگا کہ اس کے اندر ریپلیکیشن نہیں ہوتی رینڈمائزیشن ہوتی ہے اور ایکسل شیٹ کے اندر کس طرح سے پٹ کرنا ہے تو آر پورٹ میں سہاست انیلائز کرتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ انوہا کس طرح سے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آر سٹوڈیو اپن کرنا ہے آر سٹوڈیو اپن کرنے کے بعد یہاں سے ایمپورٹ ڈیٹا سیٹ میں اسی فائل کو ایمپورٹ کرنا ہے تو جو فائل کا نام رکھیں گے آر سکرپٹ میں بھی ہوئی رکھیں گے ہم نے ایدھر فائل کا نام سی آر ڈی کے نام سے رکھا ہوا ہے ایکسل شیٹ کے اندر یہ سی آر ڈی کی فائل اپلوڈ ہوگی جیسے ہی اپلوڈ ہوگی تو اس کے کولمز شو ہوتا ہے جو ایکسل شیٹ شو ہے تو یہاں اسی طرح شو ہوگی تو آپ نے ٹریٹمنٹ کو کریکٹر شو کرنا ہے تاکہ آر پورگرام اس کو انیلائزنا شروع کر دے اور جو یلڈ کا ریٹا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل سی آر ڈی والی 20 observation of two variables two variables سے مراد دو کولم کا ڈیٹا ہے ایک ٹریٹمنٹ کا تھا ایک یلڈ کا تو ویریبل سے مراد یہاں پورا کمپلیٹ ٹریٹ نہیں لے رہا تو آپ نے یہاں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سی آر ڈی ریڈ ایکسل اور یہ کولم ٹائپس اور یہ ویو سی آر ڈی کے نام سے فائل اوپن ہوگی ہے تو یہاں آپ کو سکرپٹ گیون ہوگا تو اس میں آپ نے جسٹ وہی کاپی کرنا ہے اور یہاں پیسٹ کرنا ہے سب سے پہلے موڈل والا موڈل لینئر موڈل سی آر ڈی اور ییڈ تھا کولم پھر اس کے بعد سی آر ڈ ڈالر سائن ٹریٹمنٹ وہاں اگر سپیلنگ جو چین کرنی ہے آپ نے پھر یہاں بھی چین کرنی ہے کوشش کیجئے گا یہی رکھی تاکہ آپ کو فرس ٹائم پرابلم نہ ہو یہاں آپ نے وہی کوڈ پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد پھر فردر وہ کوڈ مانگے گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو پھر سمری موڈل کہ اس میں فٹیڈ ہے یا نہیں ہے یا اس کو انیلائز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ بیک اپ پہ سارا ہم نے ریزائن کیا ہوتا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو پیسٹ کر کے then اب ہم جاتے ہیں انووہ کی طرف کہ انووہ کس طرح سے کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس انووہ آگیا جسٹ آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پیسٹ کر دینا ہے تو پیسٹ کرنے کے بعد یہاں آپ کو انووہ شو کرا دے گا انرسز آب اینس ٹیبن ریسپونس یہ سی آرڈی ییلڈ کا تو ہم نے جو ادھر موڈل لگایا تھا جس کو میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ آپ نے وہی فائل کا نام سی آرڈی کیونکہ ویو سی آرڈی کر رہے ہیں اور ییلڈ ییلڈ لکھا ہوئے ایکسل شیٹ کے اندر یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ٹریٹمنٹ لکھا ہوئے یہ بھی یہاں بھی آپ نے وہی ٹریٹمنٹ لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد یہی چیزیں ہی در ہونا چاہیے ہیں اگر ٹریٹمنٹس ٹی کپیٹل ہے تو یہاں بھی وہی اگر وہاں کپیٹل نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں لکھنا آپ نے یہ سپیلنگ مسٹیک کو طرح سا آپ خیال کرنا ہے اور یہ لیٹر کیس سنسٹی بھی ہوتا ہے کہ اپر کیس ہے لور کیس ہے تمام ورڈ بڑے ہیں ایک ورڈ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے تو یہ سارے تو اس طرح آپ کا یہ ریسپونس سی آڈی یلڈ اینلیسز آف ایریانس ٹیبل آ گیا اگر آپ کے پاس اور ٹریٹس ہیں جس طرح ہمارے پاس یلڈ ہے آپ کے پاس پلانٹ ہائیٹ فلیگ لیف ایریہ یا کسی بھی آپ اپنے پیرامیٹرز کے اوپر سٹڈی کر رہے ہیں انیمل سائنسز میں لائف سائنسز میں کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر تو آپ نے تمام ٹریٹس یہاں لکھتے جائے باقی سارے چیزیں یہی رہیں گی یلڈ کی جگہ آپ نے ریپلیس کر کے اور چیزیں لکھتے جا رہے ہیں تاکہ یہ اور چیزوں کو یہ ریپیٹ کرتا جائے اور آپ کو انوہا وہ دیتا جائے ہر ٹریٹس کا الگ الگ آپ نے ہر سٹیپ کو اس طرح سے پیسٹ کرنا ہے کھوپی کر کے لیکن اس کے اندر ٹریٹس کا نام چینڈ کرنا ہے باقی چیزوں کا نام یہاں چینج نہیں کرنا تو یہ سگنیفیکنس لیول بھی دے دیا اور یہ سی آرڈی ٹریٹمنٹ پانچ جینو ٹائپ سے دگری پریڈم ہمیشہ ایک کم ہوتا ہے تو یہ ایک مائنس کر کے دے دیا اور یہ 15 دے دیا ریزیڈیول جس کو ایرٹ بولتے ہیں عام زبان میں ہم تو یہ سم آف سکیر مین سم آف سکیر ایف ویلیوز اور یہ ایف دوسری ویلیوز جس کی لیول پہ ہم جس کی لیول پہ ہم سگنیفیکنس لیول دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے تو یہ توام سگنیفیکنس لیول نیچے دیا ہوا ہے اس کے انٹرپرٹیشن آپ بکس سے ہیں ہمارے ہی اسی چینل کے اوپر دوسری ویلیوز سے تھیورٹیکل ڈسکیشن یا کسی پر پبرش ریسرچ پیپر سے آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس یہاں میں آپ کو تیٹیوریل بتانا تھا کس طرح سے اس کے بعد ہم کیو کیو پلارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ توام جو نو ٹائپس جو ایک لائن ہے کیو کیو پلارٹس کی تو اس کے ساتھ ہیں یا اس سے کاری ہیں پر لیول پہ ہیں تو وہ بھی ایک ڈیٹا کا ویڈیشن یا ڈیٹا کا گراف بتاتا ہے کہ ڈیٹا ایک ویلیڈ ہے یا نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھ رہتے ہیں آر پروگرام میں اس کو کس طرح سے کرنا ہے جس آپ نے یہی کوڈ اوپن کرنا ہے یہ کوڈ یہ گیون ہے کوڈ سارے اس کو کوپی کرنا ہے آپ نے اپنے آر پروگرام میں جانا ہے اس در آپ نے پیسٹ کرنا ہے پھر انٹر کلک یا رن فارمولا اس کے بعد آپ دیکھیں گے ریزیڈیول ورسز فٹ ادھر سائٹ پی شو ہو جائیں گے یہ کیو کیو ریزیڈیول پلوٹس ہیں یہ تمام جنو ٹائپ جو ہیں آپ کی یہ جاری ہیں یہ زیرو لیول ہے یہ ادھر سے نیگیٹیو سائن ادھر سے پوزیٹیو یہاں سے نیگیٹیو یہ کرب سے بان جاتی ہے اس کرب کو دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کون سی جنو ٹائپس دیویٹ کا ریجسر ہے یہ جنو ٹائپس اس لائن سے ہٹ گئی ہے یہ ہٹ گئی ہے اور یہ اس لائن کے اوپر ہے یہ تیورٹیکل کونٹائلز ہے اور یہ سٹڈرائیزڈ ہیں ریزیڈیولز اور یہ کیو کیو ریزیڈیولز پورا پلوٹ ہے اس کی مزید ڈیٹیل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے تو اس کو زوم کر کے بھی آپ یہاں کلک کریں گے تو یہ آپ کو آ جائیں گے تھوڑے سے زوم لیول پہ پھر آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے چیسز میں اپنے ریسرچ پیپر میں اپنے ریپورٹس میں جہاں بھی ان کو یوز کرنا چاہیں گے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سی آر ڈی ڈیزائن میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اچھا اس کا ڈیٹا آپ نے پرنٹ سکرین کی طرف نہیں جانا آپ کو فائل اپنے نورتے رہتے ہیں سسٹم سے یہ کیونکہ چھوٹا سا ڈیٹا ہے اس میں اور یہاں سے جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے جو بلیک کلر میں ہے یہ بلو کلر میں کچھ بلیک کلر میں جو بلیک کلر میں ہوں گے وہ آپ کے ریزرٹس ہوں گے جو بلو کلر میں ہے وہ کوڈ ہے سکرپٹ ہے وہ آلڈی ہم نے جو دی ہیں جو اس کی آؤٹ پوٹ ہے آر پروگرام کی وہ بلیک کلر میں گیون ہوگی ان کو بھی جی پیڈی فارم میں فگرز فارم میں یہ پیڈی اپ فارم میں بھی ان کو آپ یوز کر کے اپنے جو ورڈ کا ڈرافٹ ہوگا فائل جو بنا رہے ہوں گے آپ کسی بھی اس میں جس پرپس کے لیے تھی سیز ریسرچ پیپر جس کی چیز کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ اس میں ایسرچ پیسٹ کر سکتے ہیں وہاں جا کے ایڈیٹ نہیں ہوگا یہ بلیک ڈیفارٹ ہے اور یہ آر پروگرام سے ہی ڈیورپڈ ہے تو امید ہے آپ کو یہ تقریباً ساری چیزیں سمجھا گئی ہوں گی اگر پھر بھی آپ کو اسی کے کوئی کونفیجن ہے کوئی کوسٹن ہے تو آپ کمیٹس میں پوچھ رکھتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ